آرثر آشے امریکہ کا نمبر ون ٹینس پلئر تھا یہ عوام میں بے حد مقبول تھا اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ یہ ایک بہترین کھلاڑی تھا جب آپ متعلقہ فیلٹ میں عروج کی حد تک ماہر ہو جاتے ہیں تو آپ ہر دل عزیز بن جاتے ہیں آرثر کو ایک حاصل کے بعد انتہائی غفلت کے ساتھ ایڈز کے مریض کا خون لگا دیا گیا اور آرثر کو بھی ایڈز ہو گیا جب وہ بستر مر پر تھا اسے دنیا بھر سے اس کے فینز کے خطوط آتے تھے ایک فین نے خط بیجا جس میں لکھا ہوا تھا خدا نے اس خوفناک بیماری کے لیے تمہیں ہی کیوں چنا آرثر نے صرف اس ایک ہی خط کا جواب دیا جو کہ یہ تھا دنیا بھر میں پانچ کروڑ سے زائد بچے ٹینس کھیلنا شروع کرتے ہیں اور ان میں سے پچاس لاکھ ہی ٹینس کھیلنا سیکھ پاتے ہیں اور ان پچاس لاکھ میں سے پچاس ہزار ہی ٹینس کے سرکل میں داخل ہوتے ہیں جہاں ڈومیسٹک سے انٹرنیشنل لیول تک کھیل پاتے ہیں ان پچاس ہزار میں سے پانچ ہزار ہیں جو گرینڈ سلام تک پہنچ پاتے ہیں ان پچاس ہزار میں سے پچاس ہی ہیں جو وہ بلڈن تک پہنچتے ہیں اور ان پچاس میں سے محض چار ہوتے ہیں جو وہ بلڈن کے سیمی فائنل تک پہنچ پاتے ہیں ان چار میں سے صرف دو ہی فائنل تک پہنچ پاتے ہیں اور ان دو میں سے محض ایک ہی ٹرافی اٹھاتا ہے اور وہ ٹرافی اٹھانے والا پانچ کروڑ میں سے جنا جاتا ہے وہ ٹرافی اٹھائے میں نے کبھی خدا سے نہیں پوچھا وائی می میں ہی کیوں لہٰذا آج اگر درد مل رہا ہے تو میں خدا سے شکو شروع کر دوں کہ میں ہی کیوں جب ہم نے اپنے اچھے وقتوں میں خدا کو نہیں پوچھا کہ وائی می میں ہی کیوں تو ہم برے وقتوں میں کیوں پوچھیں وائی می میں ہی کیوں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہنا چاہیے